ہمارے ایموشنز یعنی جذبات ان کا ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے کبھی ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ خوشی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں تو کبھی ہم گصے میں آکے اپنے دوستوں کو ڈانٹنے ہیں لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کبھی ہم ڈسپوائنٹیٹ ہوکے یا ڈپریس ہوکے کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی ہم ایکسائٹیٹ ہوکے کوئی نیا کام شروع کر لیتے ہیں یہ تمام ایموشنز ہیں جو ہم سے ڈیفرنٹ طرح کے کام کرواتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایموشن ایک ایکشن سگنل دے رہا ہوتا ہے ہمیں ہر ایموشن کچھ بتا رہا ہوتا ہے کوئی وارننگ دیتے ہیں ہمیں کہ تمہیں اس مومنٹ کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ وارننگ کو سمجھنا اور انڈرسٹینٹ کرنا نہیں آتا جس وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ کے بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں اور ہم اچھے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس مومن پر بھیر نہیں کر سکتے ہیں اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نیگٹیو آؤٹکم مل جاتی ہے آپ لوگ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے میں ڈیفرنٹ ایموشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی ایکشن سگنلز کیا ہیں وہ کیا میسیج دینے ہیں آپ کو اور آپ کس طرح سے عمل کر کے ان ایموشن سے نکل سکتے ہیں جیسے کہ فیر انگزائیٹی ڈیپریشن ڈیسپوائنٹڈ یہ تمام وہ نیگٹیو ایموشن جس سے آپ اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں سو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے آج اس ایموشن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ایس ایموشن آف فیر ایسا ایموشن جس میں آپ کو ڈھڑ لگتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس زندگی کے اندر آپ کو بشمار ایسے کام ہے جو کام کرتے بھی آپ کو ڈھڑ لگتا ہے آپ جب کبھی کسی اپوزٹ جنڈر سے بات کرتے ہیں تو اکثر آپ انکومفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک خوف لگنا سٹارٹ ہوتے ہیں جب کبھی کلاس کے اندر آپ کو تیچر آواز دیتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوکے یہ چیز آپ کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوف آتا ہے جب کبھی آپ کو پیشے دے دیا جاتے ہیں کہ آپ نیا کوئی کام کریں کوئی بزنس کریں یا کوئی چیز لیں تو آپ کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ یہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اسی طرح آپ کو ایسا کام سٹارٹ کریں یہ کوئی جانور آپ کے سامنے آجائے جس میں آپ کو لگے کہ آپ کی جان کا خطر ہے یہاں آپ کو نقصان پہنچ رہا جا سکتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی ڈر لگنا سٹارٹ ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ یہ فیر کیا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ہم اس سے کیسے جان چڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم ہر کام کانفیڈنٹی کر سکیں اور اس خوف سے اس فیر سے نجات حاصل کر سکیں ریسرس یہ کہتی ہے کہ جب آپ فیر والے ایموشن میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ ابھی ریڈی نہیں ہیں آپ ابھی پریپیرڈ نہیں ہیں اور اگر آپ پریپیرڈ ہو جائیں تو آپ کا جو خوف ہے آپ کا جو فیر ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اچھا اس فیر کے اندر بھی دو سنیریوز بنتے ہیں یا تو آپ اس ایموشن سے بچنے کی کوشش کرتے ہو اس کام سے باغنے کی کوشش کرتے ہو یا پھر آپ اس مومنٹ کے اوپر برے سے برا سوچنا شروع کر دیتے ہو برے سے برا کیا ہو سکتے آپ کے ساتھ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹرویو ہے اور آپ کی پریپیرشن نہیں ہے اور آپ کو دھر لگ رہا ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کا ہمیں مزاق بن سکتا ہے آپ کو نکالا جا سکتے ہیں وہاں سے اور یہ چیز آپ کے اندر خوب پیدا کر دیئے آپ اگرے دو چلو یار دیکھی جائے گی ہم جا کے دیکھنے کیا ہو جاتا ہے آپ نے کیا کیا اس دھر کو جو میسیج آپ کو مزا تھا آپ نے اس پہ کام نہیں کیا آپ نے اسے نگلیک کر دیا اور آپ نے اسے اوائیڈ کرنے کی کوشش کی اور آپ ڈریکٹ انٹرویو کے اندر چلے گئے اب اس سارے لمحے کے لیے آپ کا جو خوف ہے وہ ختم نہیں ہوتا آپ کے اندر ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے میسیج کو سمجھا نہیں اور اس پہ کام نہیں کیا ہو اس کے ایک اور سینریو یہ ہے کہ آپ اس خوف کے آنے کے بعد برے سے برا سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک دن ہے اس کو پرپیر کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ اس مومنٹ کو آپ استعمال میں لاؤ اور کام کرنا سٹارٹ کرو اپنے خوف نے جو آپ کو سگنل دیا ہے آپ اس پہ کام کرو آپ برے سے برا سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ اب شاید میں کل پریزنٹیشن نہ دے سکوں شاید میرے نمبر نہ لگیں پھر یہ ہوگا کہ میں اس میں پاس نہیں ہوں گا پیچھے سے میرا مزاق بنائیں گے میرے دوست کیا سمجھیں گے اب آپ کیا کریں آپ برے سے برا سوچنا شروع کر لیں اور سوچتے چلے جا رہے ہیں اس کا انڈ ریزلٹ کچھ نہیں ہے اور اگین آپ کا جو ڈر ہے وہ بڑھتا جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ اس فیر والی سیچویشن سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں اور اس موشن کے اندر ہم اپنے آپ کو پریپیرٹ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کو ڈر کس چیز سے لگ رہے ہیں اس چیز کو دیکھیں جب آپ کوفالی ایموشن میں یا فیلنگ کے اندر چلے جائیں تو اپنے آپ سے سوال کریں یہ فیلنگ یہ فیر کس وجہ سے آ رہے ہیں لیچسے آپ کو آنسر یہ ملے ہیں کہ آپ کی کل پریزنٹیشن ہے اور وہ پریپیرٹ نہیں ہے کس وجہ سے آپ کو ڈر لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں کہ آپ کو مینٹلی پریپیرٹ ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے آپ نے آپ سے سوال کریں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نکالنا ہے so that آپ پریزنٹیشن کی پریٹس کر سکیں اور لاسٹی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایکشن سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اس مومنٹ کے اوپر آپ کو کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے کس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پریپیرٹ ہو سکیں اور جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہے ہیں آپ اس چیز کی بیس پریٹس کر سکیں اب یہ بہت سمپل سا پروسس ہے اس کا لبے لباب یہی ہے کہ آپ کو اس سگنل کو جان کے اس کے پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ اس فیر سے بچ سکیں اب بہت سائیسے سٹوڈنٹس ہوں گے یعنی لوگ ہوں گے جن کی پریٹس بہت اچھی ہوگی وہ پریپیرٹ ہوں گے لیکن سٹل وہ فیرپل ہوں گے ان کو ڈر لگ رہا ہوگا so ان لوگوں کے لیے ایک اور چیز ہے that is faith کہ اگر آپ پریپیرٹ ہیں تو then آپ کا faith ہونا بہت ضروری ہے اپنی کیس کے اوپر اور بس یہی ایک سارا budget ہے آپ کے لیے faith رکھنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ negative thinking کی loop میں نہ جائیں بلکہ positive outcomes کے بارے میں سوچیں اور یہ چیز آپ کا faith بڑھا سکتی ہے اور آپ کا belief strong ہو سکتے اپنے اوپر کہ نہیں I can do well یا اپنی past achievements آپ recall کریں کہ میں نے پہلے بھی یہ کام کیا ہوگا ہے and I can do it well in this way کیا ہوگا کہ آپ بہتر فریقے سے وہ چیز پرفارم کریں گے اور fear سے نکل سکیں گے یہ پہلا emotion تھا جس سے میں نے نکل نام کو سکھا دیئے اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے emotion کے ساتھ اور سیکھیں گے ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں I hope یہ ویڈیو آپ پہ لیے کافی helpful ہوگی Thank you so much